بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی علو گوشت تو چلے دیکھتے ہیں علو گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے یہ ہم نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ اندھنیا پورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر 1.5 ٹی سپون گرم سالہ پورڈر 1.4 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون سوٹ جو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کھڑے مسالہ جات میں ہمیں چاہیے 2 بے لیوز 1.1 کا سینمن کا ٹکڑا 8 سے 10 لیک پیپر 1.5 ٹی سپون زیرہ 2 بڑی علیچی اور 1 چھوٹکی کلونچی اور یہ ہم نے لیا ہے تقریباً 2 پاؤنڈ کے 2 پاؤنڈ یہ مٹن ہے اور یہ 2 چھوٹی سائز کی پیاس ہم نے کٹ لیا ہے یہ ایک بڑے سائز کا ٹوماتر لے کر ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس 1 ٹی سپون جنگر پیسٹ 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ اور 1 ٹی سپون گرین چلی کرسٹ کیوئی اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ 2 ٹی سپون یوگرٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹومیٹو کیوری ہے یہ آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک کپ ہم نے آئی لیا ہے اور یہ میں نے گرین تھنیا لیا ہے جو کہ میں نے فریز کیا ہوا تھا یہ ہمارے پاس تین درمیانے سائز کی آلو ہیں جو کہ میں نے موٹے موٹے کٹ لیا ہے اور 6 سے 7 کپ آف وارٹر تو چلیں ہمیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلو شخمان رہے تو میں اسے بنا ہوں گے پریشو کوکر میں چلے ہم آن کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیل اب ساتھ ہی اسے ہم ایڈ کر دیں گے پیاس اور پیاس کھوم کریں گے گولڈن پراؤن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیاس گولڈن پراؤن ہو گیا ہے کتنے اچھی کرا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکی امسالیں یہ اسے ہم داریں گے دیلی کلونجی کو ہم بعد میاد کریں گے اور اسے ایک نٹ کے کٹن ڈیوے سے بھون لیں گے تاکہ ان مسالوں کی سمیلی سمی اچھی طرح سے آ جائے اور ساتھ ہی اسے میں ہم ایڈ کریں گے اپنا مطن سمیلت تو بہت اچھی ہمیں شروع ہوئی ہے اسے ہمیں شروع ہوئی ہے اور اسے ہمیں شروع ہوئی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر لگ رہا کتنا پیارا پیاس بوائیڈن براؤن ہوئا ہے اسے تقریبا ہم کوئی تین سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ مٹن کے جو سنیل ہے وہ اچھی طرح فتم ہو جائے اب ہم ساتھ ہی سنیل کر دیں گے جنجرگارلک کا پیسٹ ہے اب ہم اس میں تمارٹر بھی اچھا دیں گے اور اسی اچھی طرح بھون لیں گے اب ہمارے تمارٹر سوک ہو گئے اب ہم اس میں دریا مسالہ جات ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں دیں گے اب ہم اس میں دیں گے ساتھ ہم پیوری ڈال لیں گے اور اسی اچھے طرح مکس کر دیں گے اب ہم اس میں آگ کریں گے یوگرٹ اور تین سے پانچ منٹ پر کسی اور بھون لیں گے اسے نکس کر دیں اچھی طرح یہ بہت اچھے طرح سے بھون چکا ہے اس کا اندفہ لگا سکتے ہیں اس کے اول سے نظر آرہا ہوگا آپ کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ کف پانی کے میرے کریں گے ہمیں اسے ہم پریشے لگا دیں گے قریباً کوئی پندرہ منٹ کے لیے تو اچھلے اب ہم دیکھتے ہیں گوش ہمارا کہاں تک ہونچے پریشور کو کھول دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت کلر ہے اس کا چیک کرتے ہیں ہم اسے یہ آپ دیکھیں کیسے سوٹ ہو گئے تقریباً 80% یہ کھو چکے ہے اب اسے ہم واپس ڈالیں گے ہم پھر سون کریں گے اب ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ہم لو اس میں ہم چیک کر لیں گے اس کا نمک بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی لاچواب نمک لیکن ہمارا تھوڑا سا کام ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہے اپٹی سپاہ اور اس میں اب ہم تقریباً تھوڑا پانی کے اور اٹھ کر دیں گے اس کا شربہ آپ اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹھک پسند ہے تو آپ ٹھک کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتلا شربہ پسند ہے تو آپ پتلا کر سکتے ہیں یہ only آپ پہ یہ ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پریشری کوکر دوبارہ لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے کوک ہو تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آلو اور مٹن گلے ہیں اور کہاں تک پہنچیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گھی کیس طرح اپر آگیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آلو گوشت بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سلون کریں گے اور اس لئے اب ڈال دیں گے ہم اپنا گرین دیں گے اور خانب کھانے سے پہلے اپنے ہینڈ بوش کرنا مت بھولیں ہم اسے چٹ لیں گے اور اس میں ہم گرین کٹری مرچے ڈال دیں گے بات میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل بہت اچھی آتی ہے کچھ مرچوں کی جو سمیل ہوتی ہے بہت ہی مذہدار لگتی ہے کھانے میں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں چلو ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور یہ اپنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں اپنے فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ اور تھمز اپ کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ بابائی ملیں گے